ویلکم بیک اگین فرنس اگر آپ نے ہینا مووی نہیں دیکھی تو آپ ایک بہت بڑی ایکشن تریلر کو مسکر رہو یہ مووی دو ہزار یارم میں ریلیز ہوئی تھی اور یہ مووی ہندی اردو میں نیٹ فلکس پر موجود ہے تو چلیے بینہ کسی دیری کے شروع کرتے ہیں آج کی ایکسپلینیشنز ہینا ہیلر ایک پندرہ سالہ لڑکی ہے جو اپنے فادر ایرک کے ساتھ رولن نورڈن فنلینڈ میں رہتی ہے ایرک اپنی بیٹی کو بچپن سے آج تک جنگی ٹریننگ کرواتا آیا ہے جیسا کہ ہینڈ ٹو ہینڈ فائٹ کرنا اور اس کے لعبہ نشانہ وادی میں مارت رکھنا ہینا کا فادر ایرک سی آئی اے کا ایک سابق افرٹک بھی رہ چکے اور اس کے پاس سی آئی اے کے خوالے سے کچھ کوفیا معلومات ہوتی ہیں اسی لیے ایرک اپنی بیٹی کے ساتھ اس جگہ کئی سالوں سے چھپا ہوا تھا اور مریسہ ویگلر جو سی آئی اے کی سینئر افیسر ہے تو پچھ لے کہیں سالوں سے اسے ڈون رہی تھی اور ایرک نے ہینہ کو مریسہ کو مارنے کی ہی ٹریننگ دی تھی اب ایک رات ایرک ہینہ کو کہتا ہے کہ وہ اب لڑنے کے لیے بلکل تیار ہے اور ایرک اس کو ایک ریڈیو بیگن دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اب سی آئی اے کو اپنی موجودگی کا سگنل بیجے تاکہ وہ لوگ آ کر خینہ کو پکڑ لیں اور خینہ وہاں جا کر مریسہ کو مار دے اور بلکل ہینہ ایسا ہی کرتی ہے ہینہ ریڈیو کا بٹن دباتی ہے جس کے بعد سی آئی اے کی ٹیم اس جگہ پر خملہ کرتی ہے لیکن ایرک وہاں سے خود چلا جاتا ہے اور فلیس ہینہ کو پکڑ لیتی ہے اور سی آئی اے کے زیر زمین کمپلیس میں بند کر دی جاتا ہے جہاں پر ایک پولیس افیسر خینہ سے اس کے بارے میں پوچھت آج کر رہا تھا لیکن خینہ اسے مریسہ سے بات کرنے کا کہتی ہے جس پر مریسہ اپنی جگہ کسی اور لڑکی کو مریسہ بنا کر اس کے پاس بیچ دیتی ہے اس لڑکی سے ہینہ پوچھتی ہے کہ وہ اس کے فادر سے کب ملی تھی جس پر وہ لڑکی سپیکر کے ذریعے مریسہ کی بتائی ہوئی باتوں اسے بتاتی ہے جس کو سن کر خینہ اس لڑکی کے گلے زور سے چکڑ دیتی ہے جس کو روکنے کے لیے پولیس کو اندر بیچ جاتا ہے لیکن دروازہ کلتے ہی ہینہ سب پولیس والے پر خملہ کر دیتی ہے ہینہ کو اتنا پروفیشنل طریقے سے مارتا دیکھ مریسہ ایک دم خیران رہ جاتی ہے اور خر طرف فیلپ چل مات چکی تھی کیونکہ ہینہ اس کو فیہ کمپاؤنٹ سے بھاگ چکی تھی اور بار آنے کے بعد اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مروکو میں ہے وہاں سے نکلنے سے پہلے ہینہ نے اپنی میڈی کا ریپورٹ بھی لے لی تھی اسی طرح مریسہ نے ایرک کی ریپورٹ جلاتی ہوئے اسے یاد آتا ہے کہ کیسے اس نے ایرک اور اس کی بیوی کو مارا تھا اس کی گاری پر شیوٹ کرنے کے بعد ایرک کے بیوی گاڑی میں چل کر مڑ گئی تھی جبکہ ایرک دو سال کی ہینہ کو بچا کر بان سے بھاگ گیا تھا جبکہ مردے سے پہلے ایرک کی بیوی نے مریسہ سے کہا تھا کہ وہ ہینہ کو کبھی بھی حاصل نہیں کر پائے گی اور یہ الفاظ مریسہ کو آج تک یاد ہیں اب ہم ہینہ کو مروکہ کے ایک ریگستان میں دیکھتے ہیں جہاں وہ کچھ چلنے کے بعد ایک گاؤں کے خوٹل میں رکھتی ہے اب ہینہ کے پاس روم کے رنٹ کے لیے پیسے نہیں تھے لیکن روم کا اونر اچھا ہونے کی وجہ سے وہ اسے ایک روم رنٹ پر دے دیتا ہے جہاں پر ہینہ لائی ٹی وی دیکھ کر ایک تم حیران تھی کیونکہ اس سے پہلے اس نے یہ چیزیں نہیں دیکھی تھی اور پھر اسے یہیں پر ایک فیملی ملتی ہے اور اس کی دوستی ان کی بیٹی سوفی سے ہو جاتی ہے ڈینر کے بعد ہینہ اپنی میڈی کے ریپورٹ دیکھتی ہے جس پر اب نوربر لکھا تھا جس کا مطلب ہینہ سمجھ نہیں پاتی دوسی طرف مریسہ خینہ کو پکڑنے کے لیے ایک فارمر ایجنٹ اساک کو ہائر کرتی ہے جس کے بعد اساک اگلے دن اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر خینہ رکی تھی لیکن وہ اب وہاں سے جا چکی تھی لیکن اساک کو ہٹل کے اسی سی چیوی کیمرہ کے ذریعے اس وین کا پسر چل جاتا ہے جس میں خینہ چڑی تھی دراصل خینہ چپکے سے سوفی کی فیملی والی وین پر بیٹھ گئی تھی رات کو سوتے ہوئے خینہ سوفی کو بتاتی ہے کہ اس کے پیچھے کچھ بڑے لوگ پڑے ہوئے ہیں اور وہ ان سے بچ کر بھاگ رہی ہے لیکن سوفی اس کی یہ بات سن کر بھی اس کے ساتھ فرنڈشپ پیاری رکھتی ہے ادھر ایرک برلین میں پہنچ گیا تھا جہاں وہ مریسہ کے آدمیوں کو مار کر مریسہ کی لوکیشن معلوم کر لیتا ہے جس کے بعد ایرک مریسہ کو مارنے اس کے گھر پر بھاملہ کر دیتا ہے لیکن تب تک مریسہ پہلے ہی کھڑکی سے بھاگ چکی تھی تسی طرف اساک بھی خینہ کا پیچھا کرتے ہوئے اسے ڈونڈ لیتا ہے تو خینہ اس سے باگتے ہوئی ایک سمندر میں کو جاتی ہے لیکن اساک سوفی اور اس کی فیملی کو پکڑ دیتا ہے جس کے بعد مریسہ ان سے ہینہ کے بارے میں کچھ دیا ہے سوفی انہیں کچھ نہیں بتاتی جبکہ اس کی ماں وہ سب بتا دیتی ہے جو جھوٹی کانی ہینہ نے انہیں اپنے بارے میں بتائی تھی لیکن مریسہ جانتی تھی یہ سب جھوٹ ہے لیکن سوفی کا بھائی مریسہ کو بتا دیتا ہے کہ ہینہ اپنے فادر سے ملنے برلین کے ہوجا رہی ہے اسی طرح ہمانہ کو دیکھتے ہیں جب اپنے فادر کے بتائی تھی گھر میں پہنچ جاتی ہے لیکن تب ہی پاہ پر مریسہ آ جاتی ہے جس کو دیکھ تو یہ ہینہ ایک کمرے کے بیٹھ کے نیچے چھپ جاتی ہے ہمیں پر ہینہ کو مریسہ اور اساک کے درمیان ہوئی باتوں سے پتا چلتا ہے کہ ہینہ ایرک کی سکی بیٹی نہیں ہے اب مریسہ کے جاندیک بات ہینہ ایرک کے بارے میں ریسرچ کرتی ہے جس پر ایرک سے بتاتا ہے کہ وہ اس کا سکا باپ نہیں ہے اور ہینہ پور لینڈ کی ایک ریسرچ پرٹی ٹی میں پیدا ہوئی اور لیپ پہ کچھ بائیلوجک کا تبدیلی پیدا کی گئی جس سے کسی چیز کا کوئی خوف نہ ہو ریم نہ کرنا اور ایک اچھا فائٹر بننا یعنی وہ سب کو جو ایک اچھے سولجر میں پاور سونی چاہیے اور ہینہ کے علاوہ اور بچوں پر بھی اٹیس کیے گئے لیکن بعد میں مریسہ نے یہ ریسرچ پرگرام بند کر دیا یہ سب ان کا خینہ رونے لگتی ہے کیونکہ ایرک نے آج تک اسے اپنے مقصد کے لیے تیار کیا تھا اب اسی دوران ایساق اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے اس کو دیکھ تو یہ ایرک خینہ کو وہاں سے وگا دیتا ہے اور خود مریسہ کے آدمی اسے فائٹ کرنے لگتا ہے لیکن تب ہی وہاں مریسہ ایرک کو گولی مار دیتی ہے اور وہ مر جاتا ہے اسی طرف خینہ بھی بہت تیز بھاگتی جاتی تھی جس کا فیچھ کرتی ہے یہ مریسہ بھی اس تک پہنچ جاتی ہے اور اس پر گن پوائنٹ کر لیتی ہے اور اسے رکنے کا کہتی ہے لیکن خینہ اس کی بات نہیں مانتی جس پر مریسہ اس پر گولی چلا دیتی ہے اور خینہ اپنے ہاتھ میں پکڑے تیر کو مریسہ پر چلا دیتی ہے جس پر سے وہ زخمی ہو جاتی ہے اب خینہ کو مریسہ کی گولی سائٹ پر لگی تھی جس کے بعد خینہ اٹھ کر مریسہ کے پاس جاتی ہے اور اس پر گن پوائنٹ کر کے کہتی ہے کہ تمہارا نشانہ میرے دل پر نہیں لگا اور یہ کہہ کر وہ مریسا کو گولی مار دیتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے